کل اتر پردے شاسن کی اور سے جو کرونا کرفیو کو لے کر گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی ان میں 20 زلے ایسے تھے جن میں کرونا کے 600 سے زیادہ مریض ہونے کے چلتے کرونا کرفیو میں چھوٹ نہ دینے کی بات کہی گئی تھی ان میں بجنور کا نام بھی شامل تھا یہاں پر کنفیوزن یہ ہو رہا تھا کہ شاسن کا کہنا تھا کہ جن 20 زلوں میں 600 سے زیادہ مریض ہیں وہاں پر لوگ ڈاؤن نہیں کھلے گا تو پھر اس میں بجنور کا نام کیوں شامل تھا کیونکہ 29 تاریخ کی جو کرونا سنکرمیتوں کے ایکٹیو کیسوں کی لسٹ سواستوی بھاگ نے جاری کی تھی اس میں 478 ایکٹیو کیس تھے اور شاسن کا عدیش آنے کے بعد جو لسٹ کل یعنی 30 مہی کو جاری ہوئی اس میں ایکٹیو کیس گھٹ کر 480 ہی رہ گئے اب بڑا سوال یہ تھا کہ جب کرونا کے ایکٹیو کیس 600 سے کم ہے تو پھر بجنور میں لاؤگ ڈاؤن نہ کھولے جانے کی کیا وجہ رہی اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے دیر رات تک زلادکاری کے اس طرح پر بیٹکو کا دور چلتا رہا جس کے بعد پتہ یہ چلا کہ شاسن اس طرح پر جو پورٹل بنایا گیا ہے اس میں بجنور میں ایکٹیو کیسوں کی سنکیہ 600 سے زیادہ درشائے جانے کی وجہ سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس میں بجنور کو بند رکھنے کے عدیش جاری کیے گئے تھے جس کے بعد اب زلادکاری اس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جاری کیے گئے پتر میں کمی کے چلتے یہ کنفیوزن بنا ہے ہم آپ کو یہاں یہ بتا دیں کہ اب کل یعنی ایک جون سے بجنور میں لاؤگ ڈاؤن کھل جائے گا گائیڈ لائن کے انصار اسکول کالیج پہلے کی ہی طرح پوری طرح سے بند رہیں گے ریشٹرینڈ اور ہوتل کھلیں گے لیکن وہاں پر بیٹھا کر کھلانے کی انومتی نہیں ہوگی صرف ہوم ڈلیوری کی ہی سویدہ دی جائے گی انڈے، ماس، مچھلی کی دکانیں پوری ساف سفائے کے ساتھ کھولے جانے کی انومتی بھی دے دی گئی ہے کوچنگ سنستان، سینیما گھر، جم، سویم پول اور مال پوری طرح سے بند رہیں گے شادی بیعہوں میں بھی ایک وقت میں صرف 25 لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں اس میں بھی ماس لگایا جانا آنیواریہ ہوگا بازار صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھولے جا سکتے ہیں رات کا کرفیو روزانہ لاغو رہے گا اور ہفتے میں دو دن شنیوار اور رویوار کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے